ڈاکٹر سسمیت اس نے ہاں بھارت کی طرف سے سپیکر کے طور پر انہیں دبائی انٹرنیسنل کانفرنس میں آمنٹریت کیا گیا جہاں پر انہوں نے کی نوٹ سپیکر بن کے اپنے سپیچ دیا کہ کیسے ہمارے ہربل پلانٹس جیسے کرکیومین ٹولسی لائیکوپین فری کینسل لیزن کے ٹریٹمنٹ میں کام آتا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے بھی ہربل چیزیں ہیں جو اسموکنگ ہیبیٹس کو ختم کرنے میں سائق ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچن میں ہی بہت سارے ایسے ہربل چیزیں ہیں جو پری کینسل لیزن کے ٹریٹمنٹ میں سائق ہوتی ہیں ڈاکٹر سسمیت اس نے ہاں ریسرچ میں کافی روچی رکھتی ہیں ان کی بہت ساری آرٹیکلز دیش بیدیش میں پبلس ہو چکے ہیں انہوں نے کینسل کے اوپر کتاب بھی لکھ رکھی ہے جو انڈیا ملیشیا اور سنگاپور میں پبلس ہوا ہے ساتھی بہت سارے جنرل میں ریبیور کے روپ پہ بھی کام کرتی ہیں دوبائی انٹر نیشنل کونفرینس میں بھارت کی بیٹی نے بھارت کا نام روشن کیا فلحال میں ڈاکٹر سسمیت اس نے ہاں گریٹر نویڈا کے نیمس انسٹیٹوٹ پہ اسسٹینٹ پروفیسر کے پت پر تینات ہیں ان کے پتے ڈاکٹر شخصی سیکھر سنگ جنپر بلن شہر کے شکارپور CSC کے پرباری ادکشک ہیں ڈاکٹر سسمیت سنے کہاں پوشٹیٹا ہے میں ابھی اس اسسٹین پروفیسر مویڈا میڈکل کالج میں پوشٹیو ہوں دیپارٹمنٹ آف دنٹیسٹری ابھی آپ کو U.A.E. میں لہتے ہیں کس سے U.A.E. میں مجھے اس کینوٹ سپیکر کو لائے گیا تھا انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بکوز میرا سپیسلیزیشن جو ہے وہ اورال اونکولوجی اور ریڈیولوجی میں ہے سو آئی ہف گیون سپیچ میں نے ایک بھرشن دیا تھا کی جو اورل پری کینسرز لیزن ہوتے ہیں جس میں لیکوپلیکیا لائکن پلینس اورل سپیوکس فائیبراسیز یہ سارے لیزنز ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کے دیش میں ایسے کافی سارے ہر برگ پلانٹس ہیں جیسے کرکیومین ہوا تلسی ہوا اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں بیسٹیبلز ہیں جو کہ ہم لوگ کے عام کچن میں بھی ملتے ہیں ٹماتر ہوئے ہیں اور فروٹس میں موٹر مینل خربوز تربوچ یہ سب کافی جیادہ بیوک کیا جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے میں یہ نہیں کہوں گے کہ یہ جو کینسر ہے پری کینسرز لیزن آپ اس کو ٹریٹمنٹ میں یوز کریں اور یہ ترہا ٹھیک ہو جائے جو ہر بل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر بل چیزیں ٹائم لیتی ہیں میں نے مہا بھی دبائی کانفرنس میں بھی یہی بات بولی تھی یہ بیسکلی انگلیش میں کانفرنس نہ ہو تو میں نے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ it will take a time to cure but there is no side effect جیسے میڈیسن ہم لوگ لیتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ میں یا پری کینسرز کے ٹریٹمنٹ میں but ان کے کافی سائیڈ افکٹس ہوتے ہیں میں جیسے میری ڈیوٹی رہتی ہی کیمو تھرپی میں ریڈیشن تھرپی میں تو بہت سائیڈ افکٹس ہوتے ہیں جیسے نارمل میڈیسن کی بھی سائیڈ افکٹس ہوتے ہیں ویسے ان کے بھی سائیڈ افکٹس ہوتے ہیں but ہرٹل جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی سائیڈ افکٹس نہیں ہوتے یہ ٹائن تو لیتا ہے بس یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی اس میں ایک سٹیڈی کیا ہے میں نے کرکیومین بھی سٹیڈی کیا ہے جو کرکیومین جو آم لائکویج میں ہم لوگ اسے ہلدی کہتے ہیں لائکن پلین میں نے ایک سٹیڈی کیا ہے جس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی پبھیش ہوئی میری 2018 میں جو کی ایک ریویو آرٹیکل تھی جس میں آپ کرکیومین کو ایسے ٹیبلٹ فارم وائٹ پینٹ فارم میں یوز کرو میں نے ان پنزر پیشنٹ میں کیا بھی تھا میں نے ایک ریویو بھی ڈالا تھا اور تین سے چار مہینے میں آپ دیکھیں گے جو ریڈنس ہے جو برننگ سنسیشن پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں وہ کافی خد تک ٹھیک ہوتا ہے میں نے اسی پیش دیا تھا میں نے اپنے دیش کو پریزنٹ کیا تھا جیسا کہ آپ کو بھارت دیش سے گیتی کیا کچھوں اور بھی دیشوں سے مہم پر ہو رہے تھے ہاں کچھ اور بھی الگ الگ دیشوں سے لوگ آیا تھے ساؤتھ امریکا سے لوگ آیا تھے یو اے سے آیا تھے انگلینڈ سے لوگ آیا تھے فیوجی سے لوگ آیا تھے کچھ لوگ پیرو سے آیا تھے